اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ماشاءاللہ سے رمضان کا مند سٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان کی اپنی ہی برکتیں ہیں اپنی ہی رحمتیں ہوتی ہیں آپ کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہو اور اپنی ٹیبل کو سجاتے رہتے ہو اب موسم کی بات کرتے ہیں کہ رمضان میں موسم کیسا ہے تو آسمان بلکل صاف ہے اچھا اب میں اپنی کیاری کی طرف دیکھتی ہوں تو کیاری میں پدینہ نکل آیا ہے تو میں نے کہا کہ چلیے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اب آسمان بلکل صاف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے اور دھوپ میں بھی شیدت ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت جال موسم چینج ہو جائے گا عید کی تیاری کے سلسے میں بزار جانا ہوا تو میں نے کچھ کپڑے ٹیلر کو دیئے ہیں اور ساتھ یہ ڈیگریشن پیس بھی لیئے ہیں کیونکہ مجھے پھول بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور فریش فلاور تو میری جان ہے لیکن یہ سٹون اور یہ میں نے فلاور بھی لیئے ہیں ماشاءاللہ رمضان بہت زیادہ برکتو والا پہینہ ہے افتار کے وقت بھی اعتمام کیا جاتا ہے اور سیری کے وقت بھی ہر بندہ حضب توفیق جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی افتاریوں سیری کا اعتمام کرتا ہے اچھا میرے پاس کچھ پہ کوڑے اور یہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمسائی نے بھیجی ہیں یعنی دینے دلانے کا سلسہ بھی چاری ہے یہ چاول پی ہمسائی نے بھیجے ہیں یعنی دینے دلانے کا سلسہ بھی چاری ہے آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو رمضان کی برکت سے آپ کی ٹھے پت سچ جاتی ہے رمضان میں روٹی تو زیادہ نہیں کھائے جاتی لیکن میں نے سوچا کہ آج حلیم بنا لیتی ہوں تاکہ سب شوق سے کھائیں کیونکہ جو کچھ بھی ہے بس افتاری آپ کر لیتی ہیں پھر اس کے بعد کھانا کھانے کا آپ کا جہی نہیں چاہتا اچھا دیکھئے یہ میں ہمسائی کے لیے بجوار رہی ہوں میں نے چھولے بھی بنائے ہیں سب دست سے اور حلیم بھی بنائی ہے اپنے لیے بھی چھولے ریڈی کی ہیں چھولے بہت سب دست بنے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے گل گئے تھے بس افتاری کی آج کل وہی روٹین ہے پروچارٹ بن رہی ہے چھولے بن رہے ہیں رمضان بہت اچھا گزرا ہے اللہ کرے کہ موسم نارون رہے تاکہ سارا رمضان بہت اچھے طریقے سے گزرے رمضان کا وبرکہ مہینہ سٹارٹ ہے اور رمضان کی اپنی ہی برکتیں ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سے ٹیبل سچ جاتی ہے اور کھانے پینے کا اتمام کیا جاتا ہے لیکن ان دنوں ہمارے سکول بھی کھلے ہوئے ہیں ایکزیم بھی ہو رہے ہیں ہم ڈیوٹیز بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ میں پیپر بھی چیک کر رہی ہوں جو پیپر چیک ہو چکے ہیں ان کو ایوارلیس پہ اتا رہی ہوں یعنی رمضان کے ساتھ ساتھ ہمارے سکول کا سسا بھی جاری ہے اور سکول میں بھی کافی کام ہوتا ہے پروفیشنل ایکٹیوٹیز کے ساتھ ہمارے گھر کی مصروفیات بھی جاری رہتی ہیں میں نے ناریل کی مٹھائی بنائی ہے اس کی آلریٹی میرے سپی شیئر کر چکی ہوں لیکن چونکہ میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا کہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں ویسے اس کی کمپلیٹ ریسے بھی میں شیئر کر چکی ہوں آپ میرے پچھلے بلوگ میں دیکھ سکتے ہیں چلی یہ صحصہ تو جاری رہے گا میں آپ کے ساتھ کیوں نہ اچھی سی بات شیئر کر لوں جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا لیکن اسے عجر ملے گا اور جو اس پر راضی نہیں ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہو کر رہے گا لیکن اس کے نیک عمل سایا ہو جائیں گے رمضان کی جہاں تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ عید کی تیاری بھی ہو رہی ہے میں ٹیلر کے پاس گئی ہوں کپڑے وغیرہ دے کر آئی ہوں چونیاں اور مہندی بھی لے لی ہے اور ساتھی اپنی پیاری سی نوازیاں عمل فاطمہ اور انعایہ گل کے لیے گفت بھی تیار کرنے کا سرسہ شروع کر دیا ہے ویسے تو انشاءاللہ ان کو ایتی بھی ملے گی لیکن چونکہ ان کو خوش کرنا ہے تو اس لیے ان کے لیے میں نے گفت تیار کر لی ہیں ان میں مختلف ٹوفیس ہیں اور میکی ماؤس بھی بنا ہوا ہے چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی مہند سے یہ بنائے گئے ہیں حالانکہ یہ نمکوں کے ڈپے تھے جن کو میں نے بیکار نہیں ہونے دیا اور ان کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو خوش کرنے کے لیے زبردر سے گفت میں نے ریٹی کروا لی ہیں آئیڈیا میرا اپنا ہوتا ہے لیکن میں بنوا لیتی ہوں اور اس طریقے سے دیکھیں یہ سچ گئے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے چونکہ اس میں میکی ماؤس بھی ہے وہ بھی میں آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں کہ میکی ماؤس بھی میں نے بنوایا ہے تاکہ بچے خوش ہوں ماشاءاللہ سے رمضان کعبہ برکت مہینہ چل رہا ہے اور اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجھے دعویوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ بہت جالت ملوں گی اللہ حافظ